اینورزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمارے پاس جو کاؤز آب دی وین ہوتی ہے وہ بیسیکلی میڈین پارنسیفیلک وین کی ڈائیلیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو پریزنٹیشن ہوتی ہے پیشنٹ میں وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کنجسٹف کارڈیاک فیلیر جس میں پیشنٹ ہمارے پاس یوزلی ہائی آؤٹپورٹ کارڈیاک فیلیر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تھرڈ وینٹریکل پہ ہمیں ڈاپلر پہ ہائی فلو سگنل ملے گی اور ہائیڈرو سیفیلس کرائے گی سیٹی پر ہمارے پاس ہائپرٹینس لیجن آئے گی تھرڈ وینٹریکل کے لیجن میں آئے گی اور کارڈری جیمیزل سسٹرن کے لیجن پہ آئے گی پھر اس کے بعد جو اس میں جو سوال کیے جاتے ہیں وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ اس میں ہم جب انجیو گرافی کرتے ہیں اس میں بہت ہی لیٹل اماؤنٹ آف کنٹراز دیتے ہیں بیکاوز آف ریسک آف ہائی آوٹ پوٹ کارڈی ایک فیلیر پیشنٹ آلیڈی ہائی وولیوم سٹیٹ پر ہوتا ہے نیکسٹ ہے پولکا ڈاٹ سائن جب پولکا ڈاٹ سائن ایکزیم میں جب بھی لگے تو بس ورڈ ہوتا ہے کھٹ ساکن لگانا ہے ہمینجیوما اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوتا ہے پلازما سائٹوما سے لیمفوما سے ٹھک ٹرابیکولا آئے گا لیوسنٹ سینٹر ہوگا ویسکولر چینلز ہوں گے سی ٹی پر جب آپ کے پاس لگے گا تو کارڈرے اپیرنس یا پولکا ڈاٹ کی ٹرم یوز کریں گے اس کی خاص بات ہوتی ہے ایمار پر ہمارے پاس یہ یوزی ٹی ون اور ٹی ٹو دونوں پر ہائی سگنل دیتا ہے نیکسٹو ٹاپک ہے وہ ہے ملٹیپل مائلومہ کا ملٹیپل مائلومہ جو ہے وہ جب بھی اگزیم میں آئے تو اس میں زیادہ تا جو پوچھا جاتا ہے وہ بینزونز پروٹینز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے بینزونز پروٹین یوزی ہمارے پاس بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر اور اگر آپ کو ایک مل رہا ہو یعنی کہ ایک لیجن مل رہی ہو تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ this could be plasma cytoma ٹھیک ہے اگر آپ کو سنگل لیجن مل رہی ہے ملٹیپل مائلومہ کے پورا سینریو بنا ہوا ہے تو پھر plasma cytoma کی appearance سوچیں گے let's say کہ اگر لیجن آپ کو ملے جو diffusion restriction دے جائے تو پھر اس میں اور کوئی diagnosis نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے diffusion restriction کے ساتھ وہ ہوتی ہے ہمارے پاس epidermoid cyst اور اگر cystic لیجن آ رہی ہو اور وہ diffusion restriction نہ دے تو پھر آپ نے options پر چوز کرنا ہوتا ہے arachnoid cyst وہ پھر یہ ہو گیا فرق ان دوں نے revise کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی diffusion restriction دے تو پھر آپ نے کھٹ سے لگانا ہے کہ this is a case of basically epidermoid cyst otherwise arachnoid cyst اچھا پھر جو ہے وہ colloid cyst آتی ہے اس کے بعد colloid cyst کی خاص بات یہ ہوتی ہے colloid cyst hiperdense آتی ہے plane city پر ٹھیک ہے positional headache کر آتی ہے T1 پہ ہائی آتی ہے اور اس کا differential ہمیں لینا ہوتا ہے aneurysm کا سوچنا ہوتا ہے anterior superior most common location ہوتی ہے اس کی third ventricle پہ ایک منتہ زان ہو رہی ہے ون منٹ کا بریک دیجئے گا اچھا جی نیکس جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے آٹریریو وینس میل فارمیشن آٹریریو وینس میل فارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بات کی جاتی ہے ایلوکنٹ اور نون ایلوکنٹ ایریا اس کی three to six zero to three کا جو ہے مائل ہوتا ہے three to six moderate ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر ہمارے پاس جتے ہیں کہ ایلوکنٹ ایریا جو مین برین کے ایریا ہے اس کی انوالمنٹ ہے تو پھر ہم اس کو ہائی گریٹ کر کے ریپورٹ کرتے ہیں اور ادھر وائز اس کو ہم مائلڈ ڈیجیز کرے کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس ٹینگل آف ویسل ملتا ہے ہاپر دنسٹی ہوتی ہے پنکٹیڈ کیلسیفیکشن ہوتی ہے ایم آر پہ فلو وائٹس مل رہے ہوتے ہمیں اور انجیو پہ فیڈنگ ویسل نائیڈرس ان لارج وین ملے گی اگر اسپائنل مل رہا ہے تو پھر اسپائنل ایوی ایم جو ہے ہمارے پاس ملٹیپل ایریا آف فلو وائٹس آتے ہیں اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے پیری وینٹرکولر لیوکو ملیشیا پیری وینٹرکولر لیوکو ملیشیا بہت امپورٹنٹ ہے بھی سیگوری سے دو ستین کوششن آ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پری میچور میں ہوتا ہے وارٹر شیڈ انفارکس ہوتے ہیں لارج ایریا لیٹر وینٹرکلز اس کے انوالمنٹ ہوتی ہے ہائی ٹی ٹو سگنل ہوتا ہے آہ سسٹک کیوٹیشن ہمیں مل سکتی ہے اور آہ جو اس میں انیشری جائے وہ انکریز ریفلیکٹیوٹی آتی ہے پیری وینٹرکولر لیجن میں اور لیٹر آن ایٹ ویل کنورٹ ٹو سسٹک سپیسس ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے آنا چاہیے پھر ہمارے پاس آہ جو ایک چیز اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بلیڈ بلیڈ میں ہوتا ہے ہوتی ہے کہ اگر کورڈو تھے انمیں گروپ میں آر ہے تو ہم نے گریڈ ون لگانا ہوتا ہے اگر اس سے بات آگے بڑھ جائے ای تین دھی وینٹریکلز میں جالا جائے تو پھر گریڈ ٹو مائلڈ ڈائریشن وینٹریکلز کی گریڈ ٹری اور پیرنکائمل گریڈ فور ہوتا ہے نیکس جو ہے وہ ٹاپک وہ ہے ڈیفیوز ایڈیما آف دی برین کوئی بھی انفرکت ہو ٹراما ہو تو اس میں گلوبل ایڈیما میں ہمیں اس طرح کی پکچر ملتی ہے لاؤس آف ڈیپ پوائٹ میٹر ہوتا ہے روزری اور سٹرنگ آف پلس لائے کا پیرنس آتی ہے اس میں ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس گلوبل انفارک میں وائڈ سیریبلم سائن آ رہا ہوتا ہے نیکس جو ٹاپک ہے اس کے بعد وہ ہے پیکی گائریہ پیکی گائریہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیکی گائریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ this is basically incomplete form of license a ferry یا لیسنسے پیری short broad thick گائریہ میں بھی لگتے ہیں abnormal sensation and gyration ہو جاتی ہے اور اس کا cause ہوتا ہے basically abnormal neuron and magnation ٹھیک ہے تو یہ پوچھے جاتے ہے cause کیا ہے تو آپ بتائیں گے abnormal neuron and magnation اگر آپ سے پوچھے لائے کہ اس کا جو ہے وہ پیتھو فضلوجی کیا ہے کس طرح کی آتی تو پھر آپ کہیں گے کہ short broad thick gyre cause by abnormal sensation and gyration next topic ہے وہ ہے inverted papilloma کا ڈاوے دودو فینش کروکنا ناسر اس کے پر ڈککن لگا تو اچھا لی اس کے بعد جو topic ہے وہ ہے وہ ہے پریس پاستریر ریورس انسیفلوپیٹی سنڈروم basically cortical and sub cortical areas کو involve کرتی ہے پاستریر سیریبل آرٹری کی territory involve ہوتی ہے most commonly اور اس کی خاص بات جاتی ہے کہ ju main ڈی 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 آئی نارمل آئے گا اگر کسی پیشنکہ ڈی 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 ڈو ڈی ایڈی نارمل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب وہ inferX ہوگئے پھر وہاں پر آپر آپ於!!!! پہ اس کا مطلب پر آپ پر اپنے پریس مارک géنی کرنا لیکن ڈی ڈی ہائپر انٹینس لیجن ملتے ہیں فیلیر پہ ہائی سگنل ملتے ہیں پی دی پہ ہائی سگنل ملتے ہیں وائیٹ میٹر میں اور ہمارے پاس بیزل گینگلیا وائیٹ میٹر اور فرنٹل ٹیمپورل لپس کی انوالمنٹ ہوتی ہے پھر ہمارے پاس ہے اس کومس سیل 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 ایک اگریسیف لیجن ہے ٹی ٹو پر لو سگنل جائے گا صالیڈ انہیسمنٹ شو کرے گا اگر فنگل کی انوالمنٹ ہو جائے گی سپرفیشل تو اس میں ایسپرجلیس اور میکرمائیکوسس ہوتے ہیں اور پھر اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر فنگس ہوگا تو وہ ٹی ون ٹی ٹو دونوں پر لو ہو جائے گا اور اگر وہ صرف سیئے ہوگا تو پھر وہ صرف لو ٹی ٹو سگنل شو کرے گا نیکس ٹوپک ہے انورٹیڈ پیپی لومہ انورٹیڈ پیپی لومہ کی خاص بات یہ کہ یہ بونی ری موڈلنگ چینجز کرتی ہے لیکن بونی ڈسٹرکشن نہیں کرواتی ٹھیک ہے جب اس طرح اگر کوئی کوئی سن لگے تو اچھی ذہن میں رکھئے گا کہ انورٹیڈ پیپی لومہ ڈسٹرکشن نہیں کروائے گا پھر ہمارے پاس ڈیفرنٹ لیویلز آف لیمف نوڈز ہیں لیمف نوڈز کی اگر ہم بات کریں اسٹرکلیڈوں مستوائٹ کے اوپر ہمارے پاس سب سے اوپر ٹو بی ہوتا ہے سپرا ہائی وائٹ ریجن پر کرکوائٹ کے لیویل سے نیچے تھری ہوتا ہے اس سے نیچے فور ہوتا ہے پیچھے بات کریں پلیٹسما کے لیویل پر ٹیپیزیس کے لیویل پر اوپر فائیو اے نیچے فائیو بی جو نیک کے ساتھ آتے ہیں بلکل سب منٹل لیجن پر وہ ون اے ہوتا ہے اس سے پیچھے ون بی ہوتا ہے اور اس سے پیچھے ٹو اے این ٹو بی ہوتا ہے جو ٹریکیا کے آس پاس کے لیجن ہے یہ بیسیکلی ریجن سکس کہلاتا ہے ٹھیک ہے ریوائز کرا رہا ہوں ٹریکیا کے آس پاس لیویل سکس اگر اس سے نیچے کی بات ہو جائے جہاں پہ آپ کی سٹرنڈم کی بات ہو جائے تو لیویل سیون لگائیے گا اگر آپ سے بلکل کہے کہ بلکل جڑ کے ساتھ سم منٹل اس طرح کس سینریو بن رہا تو پھر ون اے اس کے سوڑا پیچھے آ رہا تو ون بی ازروائز اس سے اور پیچھے آئیں گے تو انٹیئر میں ٹو اے این ٹو بی ٹو اے این ٹو بی آگے پیچھے ہوتے سپرا کریکوائٹ ریجن پر ہائی آئٹ کے اوپر کریکوائٹ کے نیچے تھری اور اس سے نیچے ہمارے پاس فور پیچھے فائیو اے فائیو بی یہ اسی کی ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن ہے ہمارے پاس جس میں ٹو اے ٹو بی کو بتایا ہوئے تھری فور فائیو اے فائیو بی اس کا پھر ڈیویزن بتائی ہوئی کہ لوہر بورڈر آف ہائیو اے ایڈ سے نیچے تھری ہوتا ہے اور لوہر مارجن آف کریکوائٹ کے اوپر لیویل بیسکلی تھری کا اینڈ ہو جاتا ہے اور سٹارٹ جائے وہ ہائی آئٹ بون کے نیچے ہوتا ہے ہائی آئٹ کے اوپر جتنا بھی ہے وہ سب کا سب ٹو اے اینڈ ٹو بھی ہے نیکس ٹاپک ریٹرو فرنجل ایپسس ہے زیادہ در پیٹس میں ہوتا ہے پوسٹیئر ڈسپلیسمنٹ کا آتا ہے پیری ویٹیبل مسلز کا اس میں ہمارے پاس اس کے کاؤز میں لیمفورما انفیکشن ٹی بی بغیرہ ہوتے ہیں سیرولائٹس اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا ہوتا ہے نیکس جو ہے جو کومپلیکیشن آف کسی بھی ایپسس کی ہو سکتی ہیں وہ آٹو میسٹوائی ڈائٹس کرا سکتا ہے ایک پیشن کو اگر ایئر انفیکشن کا سینیریو مل رہا ہو اس کے ساتھ اسوسیشن ہوتی ہے برین میں میننجائیٹس ہونے کی ٹھیک ہے برین ایئر کا انفیکشن کان میں ٹرانسفر ہو گیا ٹھیک ہے جو کومپلیکیشن ہمارے پاس ہو سکتی ہیں وہ وینس سائنس تھرومبوسز ہوتی ہیں موسٹ کامل لوکیشن سگموائیڈ ہوتی ہے جو سگموائیڈ ہمارے پاس وین ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس opacification of the air cells ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف مننجر انہانسمنٹ مل سکتی ہے نیکس ٹاپک جو ہے وہ ایمٹی سیلا کا ہے ایمٹی سیلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیلا ترشی کا جو ہے اس میں سی ایس ایف آ کے فل ہو گیا یہ دوسرا کاؤز جو ہوتا ہے کہ پیچوٹری گلینڈ بہت ہی چھوٹا ہے تھن لائک آ رہا ہے کاؤزز میں سرجری ریڈیشن آتی ہے برومو کرپٹین تھیراپی آتی ہے اور ڈیفرنشیر ہمیں رکھنا ہوتے ہیں اپی ڈرمائیڈ اور اریکنائیڈ ڈیفرنس آپ کو میں نے کرا دیا کہ اگر وہ ڈیفیزر ڈیسکسٹر شروع کر رہے تو اپی ڈرمائیڈ اڈر وائس اریکنائیڈ سیسٹ اچھا جی نیکس ٹو ٹاپک ہے وہ ہے فائبرز ڈسپلیزیا کا ویل نون ٹاپک ہے پیجیڈ بلاسٹک میٹس اس کے ڈیفرنشیر میں آتے ہیں اس کا ایک سینریو بنتا ہے میکیونی البرائیڈ سینڈروم کا جس میں ہمارے پیشنٹ کو پریکاوچیس پیوبرٹی کے ساتھ کیفے آل اے سپورٹس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں جب پولیوسترٹک فائبرز ڈسپلیزیا ملتا ہے تو ہم اس کو ڈیفر کرتے ہیں میں کیوں نہیں البرائیڈ سینڈروم ٹھیک ہے روائز کرا رہا ہوں کہ پریکاوچیس پیوبرٹی ہوگی پیشنٹ کو اس کے ساتھ کیفے آل اے سپورٹس ہوں گے اور فائبرز ڈسپلیزیا ہوگا اگر کسی پیشنٹ کا صرف مینڈیبل اور میکزلہ یا فیشن انوالمنٹ ہے تو وہاں پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے آپشن چیروبیزم کا لیٹس ایک پیشنٹ کو سوفٹ ڈشو میں میکزو ماس ملنا ہے اور اس کا ہمیں فائبرز ڈسپلیزیا بھی ملنا ہے ملٹیپل بونز کا تو ہم نے وہاں لگانا ہوتا ہے میزا براد سینڈروم ٹھیک ہے سوفٹ ڈشو میکزو ماس کے ساتھ میزا براد فیز کا چیروبیزم اگر ارلی پیورٹی ہو رہی ہے کیف آل ایسپورٹس ہے تو پھر میکیونی البرائیٹ سینڈروم گراؤنڈ کلاس اپیرنس کی ٹرم اس میں یوز کی جاتی ہے ٹی ون پہ ویلیبل آتا ہے ٹی ٹو پہ بھی انہانسمنٹ شو کرتا ہے ٹھیک ہے نیکس تو ٹاپک ہے وہ ہے اس کے بعد شیزن سفیری کا شیزن سفیری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گری میٹر لائنڈ کرتا ہے within the surface of the brain وہ وینٹریکل میں ایکسٹینڈ کر جاتا ہے گری میٹر کی لائنڈ اس میں ہمارے پاس جو کال آتا ہے اس میں سیزرز اور مینٹل اٹارڈیشن کے ساتھ بچا رہا ہوتا ہے اس کا ایک ڈیفرنشیل ہوتا ہے وہ پورنس سے پر ایکسسٹ ہوتی ہے لیکن وہ لائنڈ بائی ہوتی ہے وائٹ میٹر جبکہ شیزن سفیری کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ لائنڈ بائی ہوتی ہے گری میٹر ٹھیک ہے ریوائز کر رہا ہوں شیزن سفیری لائنڈ بائی گری میٹر ٹھیک ہے جی اگر گری میٹر سے لائنڈ کر جائے ٹھیک ہے جی اگر گری میٹر سے لائنڈ کر جائے ٹھیک ہے جی اگر گری میٹر سے لائنڈ کر جائے تو اس میں ہمارے پاس ایک ڈیمپل آئے گا اوپن لپ میں وائٹ سپریشن آب دی والز ہوگا اور اس کی اسوشیشن ہوتی شیجن سیفری کی ویدہ ایپسن سیپٹم پیروسیڈم اس کے راوہ ہمارے پاس موسٹ آب دی ٹائمز بیلیٹرل بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے جی ٹارچ انفیکشن سی ایم بی موسٹ کومن ہوتا ہے ہمارے پاس مٹرنل سی ایم بی انفیکشن ہوگا پیٹس کو بھی ہو جائے گا ہیپیڈو سپلینو میگیلی ہوگی جانڈیس ہوگی اس میں ہمارے پاس پیری وینٹرکولر کیلشن ڈیپوزیشن ہوگی اس کے ساتھ ڈیلیڈ ماریڈیشن ہوگی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ڈیلیٹڈ وینٹرکولز ہوں گے ڈیو ٹو ایٹروفی آب دی برین اس کے بعد اگر ہم ٹوکسو پلازموسس کی بات کریں تو اس میں ہائیڈرو سیفیلس آتا ہے کوریو ریٹینائیٹس ہو رہا ہوتا ہے انٹرکینیل کیلشن ڈیپوزیشن ہوتی ہے ہرپیس کی بات کریں تو اس میں ہمیں ٹیمپورل اور پرائٹر لوبز کی انوالمنٹ زیادہ ملتی ہے نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے اریکنوائٹ سسٹ لارج سسٹ ہوتی ہے اس کا ڈیفرنشل ڈینڈی ووکر رکھنا ہوتا ہے جس میں ہمیں لارج پاسٹریئر فوسا کے ساتھ ورمین ڈیس جینیسس ملے گی یا پارشلی فارم ہوگا اگر ورمین ڈیس جینیسس نہیں ہے ورمین بلکل نورمل آ رہا ہے تو پھر ہم نے اریکنوائٹ سسٹ کا سوچنا ہوتا ہے ایک اور ڈیفرنشل ہوتا ہے میکا سسٹرنا میکنا لیکن وہ ماس افیکٹ نہیں کرائے گا پھر ہمارے پاس نیکس ٹاپک ہے وہ ہے ڈینڈی ووکر ڈینڈی ووکر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈینڈی ووکر کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس پاسٹریئر فوسا ان لارج ہوتا ہے اور سمال سیریبلار ورمی سارہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز آ رہی ہوتی ہے اریکنوائٹ سسٹ میں اریکنوائٹ سسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی خاص بات ہوتی ہے کہ تمام سیکوینسز پہ سی ایس ایس سگنل فالو کرے گا اور ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورن سیپیلک سسٹ جو ہوگی یہ جو کمیونیکیٹ نہیں کرے گی لیکن جو ڈینڈی ووکر ہے وہ فورت مینڈکل خات کمیونیکیٹ کرے گا تو اگر کوششن میں آپ کا ایسا ملے کہ فورت مینڈکل خات کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو پھر وہاں سوچیے کہ ڈینڈی ووکر نہیں تو پھر آپ نے رگانا ہے وہاں پہ اریکنوئیٹ سسٹ پھر ہے رینولا رینولا کی بات کریں سب لنگول گلینڈ کی جب ڈکٹ آبسٹرکٹ ہوگی اس کی وجہ سے رینولا ہوتا ہے فلوٹ کلیکشن ہوتی ہے اگر بعد اگر آپ کو سپسیمپل رینولا کرے گا پھر نیکس سینریو آتا ہے نیورو سسٹی سرکوسس کا جب ہم نیورو سسٹی سرکوسس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ تینیس سولیم موسٹ کومن کاؤز ہوتا ہے انٹرابنترکولر سب اریکنوائد میں ہمیں کیلسیفیکیشن مل رہی ہوتی ہے سسٹک لیجن ہوتی ہے سمال آئیسو انٹنس میورل نوڈیول آ رہا ہوتا ہے جو اس کولیکس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے برین میں ایڈیما ہوتا ہے کیلسیم ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے اچھا تھی پھر بات کرتے ہیں چیاری مل فارمیشنز کی ٹانسلیار ہرنیشن ہوتی ہے کیاری ون میں ڈاؤنورڈ ڈسپلیسمنٹ آف سیریبلار ٹانسلز بلو 5 ایم ایم ٹھیک ہے اگر 3 تو 5 کی ٹرم آپ کو ملے تو پھر آپ نے وہاں ٹانسلار ہرنیشن کی وجہ ہے ٹانسلار ایکٹوپیا کی ٹرم مارک کرنی ہے اور اگر 5 ایم ایم سے بلو نیچے آ رہا ہو تو پھر آپ نے وہاں مارک کرنی ہے ٹانسلار ہرنیشن سائرنگو ہیٹرومائیڈیا اس کے ساتھ اس کی اسوسیشن ہوتی ہے یعنی کہ سپائنل کارٹ کی ڈائیلیشن کلپل فیل سنڈروم کے ساتھ ہوتی ہے پلیٹی بیسیا کے ساتھ ہوتی ہے اس کی اسوسیشن اگر اسپیشن میں آپ کو ملے نیچے میننجو مائلوسیل ملے تو پھر آپ نے کیاری ٹو لگانا ہے اور اگر آپ کو اوپر آپ کو ملے انسلیسپلوسیل تو پھر آپ نے چیاری ٹری لگانا ہے یہ خود سے پڑھ لی جائے گا آپ لوگ فریکچر ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے سی ون کا جیفرسن ہوتا ہے سی ٹو کا ہینگ مین ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر برلز فریکچر میں کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا چیزیں دیکھ لی جائے گا کومیل ٹیزیز کیا ہوتی ہے کومیل ٹیزیز کیا ہوتی ہے کہ ورٹی بل کا فریکچر ہوا اور اس میں پھر گیس آگئی آسٹیو نیکروسیس اس کا موسٹ کومن کاؤز ہوتا ہے اب اس میں سوال ہی آتا ہے کومیل ٹیزیز میں کہ بھائی یہ ملنگنٹ ہے یا بینائن ہے اگر بینائن ہو اگر ملنگنٹ ہے سوری تو اس میں پھر ہے نا وہ موسٹ کومن لکیشن اس کی پیڈیکل کی انوالمنٹ ہوگی لیکن جو بینائن ہے وہ پیڈیکل کو انوالنٹ نہیں کرتا پھر اس کے بعد ٹاپک ہے سپائنل میلنجائیٹس کا لیپٹو میلنجل کارسنومیٹوسس ہوتے ہیں موسٹ کومن ٹیومر سپریڈ بریسٹ لنگ میلانوما سے جاتے ہیں انفیکشن میں ہمارے پاس ٹی بی میننجائیٹس ہوتا ہے پولی ریڈیکلوپیتھی ایڈز میں مل سکتا ہے پھر ہمارے پاس اگر آپ کو ایسا کوئی سیناریو مل رہا ہے جس میں آپ سے کہا جائے کہ پف آف سموک لائک اپیرنس آ رہی ہے اور اس کے ساتھ بچہ ہے لارج بجا پانی کچھ اسٹری ملے یا اس طرح کی ملے کہ نیٹ لائک یا پف آف سموک اپیرنس ہے کہ وہاں پر آپ نے لگانا ہوتا ہے مویا مویا ڈیزیز ہے ڈی žی ב پھر اس کے بعد ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے سپائن کی that is called as ankylosing spondylitis جب ہم اس کا ankylosing spondylitis کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے fuse and osteoporotic spine ہوتی ہے sodoarthrosis ہوتا ہے widening of the anterior displace ہوتی ہے fracture extend کر جاتا ہے posterior elements کے اندر اگر more than four vertebral bodies involved ہیں تو پھر آپ نے وہاں سوچ کرنا ہے ڈش ڈیفیوز ڈیڈیوپیتھک اسکریٹر ہائپر آسٹوسیز اور اس میں جو کیلسیفیکیشن ہوگی وہ ہوگی اوپی ایل ایل کی posterior longitudinal ligament کی کیلسیفیکیشن اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے نیوروپیتھک جوائن اس میں ہمارے پاس 5 ڈیز آتے ہیں destruction, dislocation, disorganization density and debris جب یہ چیزیں میں ہیں تو پھر چارکوٹ جوائن کہ کوئی اور diagnosis نہیں لگائیے گا اس کے اندر پھر ہمارے پاس اچھا دی پھر اس کے بعد بڑا important topic ہے اور وہ ہے ہمارے پاس basically angiofibroma کا juvenile ligament of angiofibroma بچوں کا tumor ہے benign ہوتا ہے hypermascular mass sphenophyllabotain fossa سے arise ہوتا ہے lateral nasal cavity کو involve کرے گا external lateral ligament terygopelotain fossa کو involve کرے گا enlarge ہوں گی external carotid artery کی branches dense capillary blush آئے گا and delayed washout show کرے گا branches of the internal maxillary artery کو involve کرے گا ڈھیک ہے ڈھی یہ ہو گئی یہاں تک بات ہو گئی juvenile ligament of angiofibroma کی بات ہو گئی پھر ہمارے پاس next topic ہے وہ ہے orld fold ڈھی 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 , perd سوچیے گا ڈم بیل سائن کے ساتھ شوانوما لگائیے گا ان لارج انٹرورٹیبل فورامن ہوگا آئیسوڈنسیٹی پر آئے گا ہائپو ٹی ون پہ آتا ہے اور ہائپر ٹی ٹو ٹارگیٹ سائن کے ساتھ آئے گا ہائپر ٹی ٹو ٹارگیٹ سائن ان انٹینس پورس کنٹراس انہانسمنٹ شو کرتا ہے نیکسٹو ٹاپک ہے وہ ہے کولسٹی ٹوما کولسٹی ٹوما سافٹ ٹشو کا ماس ہے جن میں جلیلیر کیوٹی بونی ایروزن کرائے گا سب سے پر اسکیوٹم کی ڈی رینجمنٹ کراتا ہے پروزیک سپیس کی انوالمنٹ ہوگی اور اوٹائٹس میڈیا اس کا ڈیفرنشیر میں آتا ہے پھر ہمارے پاس بیزر کی انگلیا کا ہیمری جگہ ملے تو پھر ہم نے ہائپر ٹی ہیمری سوچنا ہوتا ہے موسٹ کومن لوکیشن پیوٹمین ہوتی ہے اس کے بعد سب کارٹیکل وائٹ میٹر اور پھر سیری بیلم اور تھیلیمس وغیرہ آتا ہے تو موسٹ کومن لوکیشن اگر آپ سے پوچھا رہا ہے بٹن سے بریٹ کی تو آپ نے وہاں مارک کرنا ہوتا ہے پیوٹمین اس کے بعد اگر آپ کو فلوڈ فلوڈ لیویلز کے ساتھ کوئی لیجن مل لئی ہے تو پھر آپ نے کچھ اور نہیں سوچنا بلکہ اے بی سی کے بارے میں سوچنا ہے سینٹرل نائیڈیس کے ساتھ ہے تو پھر آسٹیائیڈ آسٹیومن سوچیے گا لیٹس سے کہ آپ کو ایک لیجن مل لئی ہے جو ہیٹروجینس ہے تھن والڈ ہیں اور ہائی دینسٹی لیجن آ رہے ہیں پلین سیٹی پر اور ہیموسیٹرن سراؤنڈنگ ویسلز آ رہی ہیں انجیوگرافی میں اوکلٹ آ رہے ہیں تو پھر آپ نے سوچنا ہے کوئنس مل فارمیشن کے حوالے سے اچھا جی نیچے اگر اسپانل لیجن میں کوئی ماس ملنا ہو آپ کو تو پھر آپ کورڈوما کا سوچیے گا میڈ لائن مانس ہوتا ہے کلائیوز کی انوالمنٹ کرا ہے اسفینو اوکسپیٹل سینکونڈروسس کرا سکتا ہے موسٹ کومن لوکیشن اس کی کلائیوز ہوتی ہے اس کے بعد سیکرم بون کی انوالمنٹ ہوتی ہے کلائیوز کی انوالمنٹ ہو رہی ہو تو پھر آپ نے سیکرم ہے تو پھر آپ نے کورڈوما سوچنا ہے اور اگر 35% کلائیوز میں انوالمنٹ کرا ہے اوپر کے حصے میں سیکرم میں موسٹ کومن ہے کورڈوما اس نے آپ کو بتایا تھا مہینے 50% تک ہوتی ہے ہوتا ہے نیچے کے ریجن کا اور وہ ہوتا ہے ہمارے پاس بسکلی یہ دیکھیں یہ کارڈوما آ رہا ہے کلائبس کا پھر جی سی ٹی وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اچھا وینس اینومالیز جو ہے وہ وینس انجیوما بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابنورمل وین ہوتی ہے جو برین کو برین کر رہی ہوتی ہے اور کیونس انجیوما ملٹیپل مائلومہ مارک کیجئے گا اور اس کے بعد ایمپائیما کے کاؤز ہیں ہمارے پاس سبڈیوئر ایمپائیما وہ بیسکلی انفیکشن ہیں اور اس کے بعد ایمپائیما کے ہیں جو کہ ہمارے پاس جیٹو لیڈ ٹو وینس ٹائپ وینس ٹائپ وینس ٹرمبوسیس کرا جائے گا ٹھیک ہے پھر ایک اور جیسے وینس بلیڈ اگر کسی آرٹریل ٹیٹری کے وہ انفاک فالو نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ نے وہاں پر وینس بلیڈ لگانا ہوتا ہے سوری وینس انفاکس لگانے ہوتے ہیں اچھا جی پھر ہمارے پر ڈیفرنٹ ٹائپ کی فالو پروسنسے فیلیز ہیں جس میں ہمارے ہمارے پاس سے پہلی ہیں سیمی لوبار موسٹ کومن ہوتی ہے اگر کمپلیٹ ایپسنس میڈ لائن اسٹرکچرز ہو تو پھر اے لوبار لگائیے گا اگر انکمپلیٹ فور بینڈ ڈیویزن ہو یعنی کہ جو انٹی ہے برین کا پارٹ ہے وہ انکمپلیٹ ڈیوائیڈ ہوئے تو پھر وہاں آپ نے لگانا ہے سیمی لوبار اس کے بعد لوبار ہوتی ہے کہ اس میں کمپلیٹلی سپریشن ہو جاتی ہے فوکل ایریا آف انکمپلیٹ کارٹیکل ڈیویزن اگر ہمیں فوکل فوکل ایریا کہیں پہ مل رہے ہیں جو انکمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہوئے میں ہیں تو پھر ہم نے لوبار لگانی ہے سیمی لوبار میں انٹیریلی ڈیویزن نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اے لوبار میں میڈ لائن یا فور بینڈ ڈیویزن ایپسنس ہوتی ہے بلکل ہی نا ٹھیک ہے سب سے ورس فارم ایلو بار ہو گئی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایلو بار کی پکچر ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے ایلو بار آن الٹر ساؤن ٹھیک ہے میڈ لائن اسٹرکٹر ڈیویزن نہیں ہوئے ہمارے پاس پھر اگر آپ کے پاس ایکزیم میں کوئی ایسا سینریو لگے جس میں یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ جوگلر بلپ پیشن کا ہائی ہے ہائی رائیڈنگ ہے تو میڈل ہے تو پھر آپ اپنے وہاں پہ لگانا ہے ڈہیسینڈ جگلر بلپ ٹھیک ہے that is the cause of pulsatile tannitis اس میں اگر آپ دیکھیں تو رائیڈ سائیڈ کا جیک ہے ہائی رائیڈنگ آ رہا ہے اور لیف سائیڈ کا جو ہے نورمل ہے تو یہ کہلاتا ہے ڈہیسینڈ جگلر بلپ پھر ایک اور ڈیجیز ہے سینٹرل پونڈائن ملینوسس سب کو ہی پتا ہے کہ اس میں ہائی ٹی ٹو سگنل آتے ہیں ایک آس آپ کو پتا ہے ریپیڈ کریکشن اور سوڈیم اس کا کاوز ہی ہوتا ہے کہ سپیرنگ آف ڈیسینڈنگ کارٹی کو سپائنل ٹرینٹس ہوتا ہے ہائی سگنل ملتے ہیں ہمیں سینٹرل پونڈس میں اس کے علاوہ تھیلیمس گلوپس پیلیٹس اور وائٹ میٹر انوالمنٹ بھی اس میں ہو سکتی ہے اگر ہمیں اسٹرنگ آف بیڈ لائک اپیرنس مل لئی ہو تو پھر ہم نے وہاں لگانا ہوتا ہے فائیبرو مسکولر ڈسپلیزیا پھر ہمارے پاس جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیپٹو آپٹک ڈسپلیزیا سیپٹو آپٹک ڈسپلیزیا میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو آپٹک نرفز انکمپلیٹ ہو یا پارشلی ڈیولپ ہو اس کے ساتھ سیپٹم پیلو سیٹم بھی ایپسنٹ ہو تو پھر آپ نے وہاں لگانا ہوتا ہے سیپٹو آپٹک ڈسپلیزیا پھر ہمارے پاس ایئر کی ڈیفرنٹ میل فارمیشن ہے اگر ٹو اینہ ہاف ٹرن کوکلی اگر نہ بنے ہو تو پھر ہم اس کو مانڈینی مارک کریے گا پھر ہمارے پاس ٹو اینہ ہاف ٹرن نہیں بنے تو ہم نے اس کو مانڈینی کہا اور اگر بلکل ایپسنٹ ہو جائے یعنی کہ بات یہ ہو اینہ ہافی میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آپ کو تو پھر وہاں اپنے لگانا ہے مکل ایپلیزیا یا مچل ایپلیزیا ایم آئی سی ای 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 ایل کیاری ٹو آپ کو میں نے پڑھا دیا کہ اس کے ساتھ جو ہے ٹانسلار ہرنیشن کے ساتھ اسوسیئیٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے آگے انشاءاللہ نہیں آئے گا اتنے ہی پوچھا جائے گا اللہ کی جات سے ممید ہے انشاءاللہ اسی میں سے چیزیں کور اب ہو جائیں گی اور ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے پیلیزوس میرزہ باچر ڈیزیز اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مائلن ڈیویلپمنٹ جو ہے رک جاتی ہے ایکسلنگ لیوکو ڈیسٹروفی ہے اس میں ہمیں ابنومل آئی مومنٹس ملتی ہیں ڈیفیوز ہائی ٹی ٹو سیگنل ملتے ہیں جو انوالف کریں گے سب کورٹیکل یو فائبرز کو ایک چیز اس میں رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈیفرنٹ جو پیٹرن ہوتے ہیں وہ ابھی کوئی بھی گروپ پہ لگا دے کہ میٹاکرومیٹک لیوکو ڈیسٹروفی میں کون سا پیٹرن ہوتا ہے کینوان میں کون سا ہے وہ آپ کو بس پیٹرن بتائے گا اس کو آپ نے میں اس کے کوششن کی طرح سالف کرنا ہے تو پیٹرن ابھی کوئی پکچر لگا دے یا میں لگا رہتا ہوں تو وہ پھر آپ لوگ اس کو بس ذہن میں پکچر رکھ لی جائے گا کہ یہ ریجن انوال ہے تو ہم نے میٹاکرومیٹ لگانی ہے دوسرا ریجن انوال ہے تو پھر ہم نے کہنا مان لگانی ہے ٹھیک ہے اولیگوڈینڈروگلائیوما کی اگر بات کریں برین کی تو پھر وہ کیلسیفائیڈ ٹیومر آتا ہے اگر کیاوٹیڈ باڈی کے ٹیومر لیول پہ کوئی ٹیومر آ رہا تو کیاوٹیڈ باڈی ٹیومر اگر آپ کو ویگل کے نرف کے لیول پہ آ رہا ہے تو پھر آپ نے ویگل شاہ نوما لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیمفیٹک میل فارمیشن موسٹ کومن ہوتی ہے ٹریٹمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ایسپیریٹ کر کے اس میں بلیومائیسن ڈالنا ہوتا ہے سسٹک ہائیگروما اس کا پرانا نام ہے نیا جو ہے لیمفیٹک میل فارمیشن ہے اس کا ڈیفیوز ایکزونل انجری کے اگر ہم بات کریں پوسٹ ٹرامیٹک ہوتی ہے سمال پیٹیکل ہیمریجز ہوتی ہیں گرے وائٹ میٹر جنگشن پہ ہوتے ہیں سمال فوکای آف انکریس ٹی ٹو ویٹ ان وائٹ میٹر آتا ہے پیٹیکل ہیمریجز ہوتے ہیں اور ٹیمپورل بون فریکچرز سی ایس ایف اوٹوریا میں مل سکتا ہے اپیسیفیکشن آف دو طرح کے ٹیمپورل بون فریکچرز ہوتے ہیں ہمارے پاس دیکھ لیجئے گا ایک جو ہے وہ ورٹیکل ہوتے ہیں دوسرے ٹرانسفرز ہوتے ہیں ورٹیکل اور ٹرانسفرز کا ڈیفرنس دیکھ لیجئے گا کس میں کون سی نرف جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اس کو ڈین ہارٹ سے دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ کہ کون سی نرف کس میں جا رہی ہے ایک میں فیشل نرف جاتی ہے دوسرے میں جو ہے صرف بونی فریکچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈیزیز ہے وہ ہے لیتھر میٹی ڈوکلاس ڈیزیز اس میں کیا ہوتا ہے ڈسپلاسٹک سیری بیلار گینگلیو سائٹوما ہوتا ہے انکریز انٹرکینجل پیشر ہوتا ہے آٹوسومل ڈرمنیٹ کنڈیشن ہے کولونک پولپس ملتے ہیں ہمیں کاؤڈن ڈیزیز کے ساتھ اس کی حسوسن ہوتی ہے لیتھر میٹی ڈوکلاس ڈیزیز کا سیری بیلار گینگلیو سائٹوما ہوتا ہے بیسکلی یہ میننجیوما گلائیوما سائر وائد ایمبریس نیوپلاسم بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈائیسٹو میٹو مائلیا کی بات کرنا تو اس میں ڈائیسٹو میٹو مائلیا ڈائیسٹو میٹو مائلیا اچھا جی ڈائیسٹو میٹو مائلیا کی بات کریں ہم ڈائیسٹو میٹو مائلیا میں سپلٹ کارڈ آتی ہے کارڈ ڈو ایسٹو میں ڈیوائیٹ ہوئی ہوتی ہے ڈورسل ایر ونٹرل ہارڈ میں اور سیرنگس ڈیولپ اس میں ہو جاتی ہے ممبرینس ہے یا وہ ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے ایڈرینو لیوکو ڈسٹروفی کی آپ کو میں نے بتایا تھا اگر پاستیریا ریجن انوال ہو رہا ہو تو پھر آپ نے ایڈرینو لیوکو ڈسٹروفی ہوتا ہے انوالمنٹ ایڈرینو انسفیشنسیز کا کاؤز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس وائٹ میٹر انوالمنٹ ہوتی ہے اور گری میٹر کی سپیرمنٹ ہوتی ہے پھر اگر آپ میڈ لائن کو سسٹک سٹکچر ملنا ہو تو وہاں پہ آپ نے لگانا ہوتا ہے تھائیرو گلاوسال ٹیپسسٹ اور اگر آف میڈ لائن ہے تو پھر وہاں پہ آپ نے سوچنا ہو درموائیڈ کے حوالے سے رپچر درموائیڈ کے حوالے سے درموائیڈ جو ہے وہ میڈ لائن میں آتا ہے آف میڈ لائن جو ہے اپی درموائیڈ آتا ہے اگر درموائیڈ رپچر ہوگا تو وہ کیمیکل میننجیٹس کروائے گا پھر ایک ڈیزیز ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے میلاس میلاس کی جب ہم بات کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس مائٹو کانڈیل میوپیتھی انسیفیلوپیتھی لیکٹرک ایسیڈوسیس سٹروک لائک اپیسوڈ ہوتی ہے ملٹیپل کارٹیکل سب کارٹیکل انفارکس ملیں گے ویرنگ ڈگری آف جنرلائز سیریبر سیریبرار اٹروفی ملے گی ایک اکسیپیٹر اینڈ پرائٹر لیجن کی انوالمنٹ ہوگی اور پھر ہمارے پاس جو اس کے بعد ڈیزیز ہے تیلیمک انفارکس ہے جب ہم تیلیمک انفارکس کے لیجن کے بات کرتے ہیں اس میں انوالڈ آرٹری ہوتی ہے موسکمل ہوتی ہے آرٹری آف پرچیرون کا انفارکس آرٹری آف پرچیرون کا انفارکس ہوتا ہے وہ بیسکلی سپلائے کرتی ہے پیرامیڈین تیلیمک آرٹریز کو اور یہ ایک سنگل آرٹری ہوتی ہے جو سپلائے کر رہتی دونوں تیلیمس کو اس میں جانے میں آرٹری آف پرچیرون انفارکس ہوگا لیٹس دیکھ اگر وہ وینس ٹائپ میں انفارکس ہے تو پھر اس میں آپ کو لگانا ہوگا انٹرنل سیریبرل وینز کا انفارک لگانا ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس لیمائر ڈیزیز ہے لیمائر ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جوگلر وین کا ایک تھرومبس ملنا ہوتا ہے لائپ تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے اوروفینجل انفیکشنز ملنا ہوتے ہیں ٹانسلار اینڈ پری ٹانسلار ایپسس ملنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹینیجر بوائز میں ہوتا ہے ہمارے پاس اور تو اگر آپ کو جوگلر وین کی تھرومبوسیز ملے تو پھر آپ نے سوچنا ہوتا ہے وہاں پہ لیمائر ڈیزیز کے حوالے سے اگر ایڈلٹ میں انٹر اوکلر ٹیومر کی بات ہو تو وہاں پہ آپ نے کوروائیڈل میلانوما لگانا ہے موسٹ کومن ٹیومر ہوتا ہے ایڈلٹ کا سی ٹی پر ہائپر انہانسنگ آئے گا ہائی ٹی ون لو ٹی ٹو سگنل شو کرے گا پھر ہمارے پاس اگر کوروائیڈل ڈیٹیجمنٹ کی بات کریں تو اس میں بائی لیمیڈر آئے گی اور اورا سی ریٹا سے آگے چلی جائے گی اور اگر وہ اورا سی ریٹا کے لیمیڈر پر آگے روک جائے تو پھر وہ ہوگی ہمارے پاس ریٹینال ڈیٹیجمنٹ اچھا پھر ہمارے پاس جوبرٹ سنڈروم ہوتی ہے اگر مولار ٹوٹ لائک اپیرنس آ جائے ایبزار میں آئی مومنٹ ہو رہی ہو تو پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے جوبرٹ سنڈروم کا اس میں ہمارے پاس ایپسنس آف ویرمیس ہوتا ہے ہائیپو پلاسٹک سیری بلال پردنکلز ہوتے ہیں اور مولار ٹوٹ لائک سیری بلال آ رہا ہوتا ہے سیویر ہائیپو پلیزی آف دی ورمیس ہو رہا ہوتا ہے سیری بلال یوزلی نورمل آتا ہے اس کے اندر پھر ہمارے پاس ریٹینال ڈیٹیجمنٹ ہوتا ہے وی شیپ ہوتی ہے آپٹک ڈس سے پیچھے اٹیج ہوتا ہے اور اورا سیریٹا سے جا کے کراس کر جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس جو اورا سیریٹا سے کراس نہیں کرے گا وہ ہوتا ہے کروائیٹل ڈیٹیجمنٹ ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کروائیٹل ڈیٹیجمنٹ کے اسوسیشن ہوتی ہے ریٹینو بلاسٹوما کے ساتھ اور ایڈلز میں یوویل میلنومس ہے فار ڈیجیز اگر آپ کے ایکزیم میں کوئی ایسا کوئی سینیاریو لگے اس میں ملٹیپر کیسیفائیڈ لیچنز ہوں کروائیٹل ریڈیجیٹر سے پسچور لیم آب تھی انٹرنا کیپسیول میں چلے جائیں گے جب اس طرح ہی کوئی اینس آجائے لور ٹیٹو سگنل ملنے ہو آہ آہ within the motor cortex میں اور ہائی سگنل ملنے ہو cotic then پھر وہ آم نے سوچنا ہے cotic as spinal disease i.e. amiotrophic lateral sclerosis پھر ہمارے پاس ہے ہننگٹن ڈڈیجیز ہننیڈنڈڈیجن میں diffused corticul atrophy ملتی ہے کارڈیٹ نیوکلیس این پیوٹیمنٹ کی انوالمنٹ ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سی این ایس کی امیجنگ کمپلیٹ ہو گئی تینکیو ویری مچ اب یہ ہے کہ جو کوئسٹنز ہمارے تھے آج میں اس کی کیا بھی شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ لوگ سالف کر لیے اور جو میں نے ایک پیپر ڈسکس کیا تھا اس میں کسی کوئر ہے تو وہ کوئسٹن پوشٹ کر دیں باقی لوگ اس کا آنسا جنے جہاں پھس رہے ہوں گے تو میں انشاءاللہ اس کا آنسا جنے کے لیے حاضر ہوں ٹھیک ہے تھینکیو اللہ حافظ